نکلے میں امر امن اور استحقام کے لئے نکلے میں ملک قانون ایک ہونے چاہیے کیونکہ ہمارا لیڈر جو ہے نا عمران حان ہے وہ جو ہے نا ہمارا نہیں بلکہ پورا عالم اسلام کا لیڈر ہے اور پاکستان کا لیڈر ہے وہ جو ہے نا غادار نہیں ہے چور نہیں ہے ڈاکو نہیں ہے اس جو ہے نا عمل لاتے علاقے میں دمکہ نہیں ہوتے دوسرا چیز نہیں ہوتے یہ ہمارا ملک کے لئے یہ ہونے چاہیے دوسرا لیڈر ہم نہیں منتے یہ چور لوگ نہیں منتے ہم لوگ کیونکہ ہی نا یہ غادار ہے یہ اس کا ملک تباہ کیا اس کا غریب روٹی نہیں ملتے غریب کا چمٹر نہیں ملتے غریب کا مرچی نہیں ملتے وہ اپنے ایش ہی کرتے ہیں ایش ہی لگتے ہیں مجھے یہ بتا دیں عمران حان جیل میں ہے اور آج ایک بہت لمبے اڑسے کے بعد لوگ باہر نکلے ہیں یہ صرف ووڈ کی طاقت ہے کیا سمجھ سے عمران حان باہر آئے گا ہمیں اگر چھاتے ہیں ہم کسی طریقے میں بھی ہدھر بھی پنچھانے ہیں میں زور سے بھی نکلنے ہیں آرام سے اگر عدالت نہیں نکلتے ہیں میں عدالت کیلئے آپ پھل کرتے ہیں تو یہ نکالو اگر نہیں نکلتے ہیں تو ہمارا باپ دادانی انگریز ایسا نہیں نکالا وہ اپنا زور سے بندوق سے طاقت سے نکالا میں ہر کیلئے تیار ہر چیز کیلئے تیار آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں پشاور شہر میں موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں آج پشاور میں پاکستان طریقہ انصاف کا جلس ہے لوگ ایک بڑی تعداد میں نکلے ہیں ملک بر میں لوگ نکلے ہیں اسلامباد میں لوگ نکلے ہیں یہ پشاور کے مناظر ہیں یہ وہی پشاور ہے جہاں کوئی پاکستان طریقہ انصاف کا کارکن نہیں نکل سکتا تھا لیکن ووڈ کی طاقت نے آج انصاف کو یہاں اکٹھا کیا ہے ایک نوجوان میرے ساتھ موجود ہے اس سے بات کرتے ہیں نوجوان اسلام والیکم اسلام آپ ایک بازو یہ پدہشی ایسے یہ بچپن سے پدہشی بازو ایسے ہے کہاں سے آئے ہیں فیصلہ باد سے آئے ہیں فیصلہ باد سے پشاور جلسے کی صرف اس لیے آئے ہیں کہ جو نواز شریف نے پختونوں کو کہا تھا کہ یہ بے وقوف ہیں وہ بے وقوف اس لیے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے نواز شریف کو رجائٹ کیا عمران گانگاں کو سب سے پہلے لے کر آئے ہیں ان کا چیف جسٹس پورے پاکستان میں انصاف دے رہا ہے اور بے وقوف تو پٹواری ہیں میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک پٹواری میرے پاس آیا اس نے کہا کہ آپ کہتو کہ عمران خواہ مقبول لیڈر ہے میراج ہمارا جو نواز شریف ہے وہ سب سے مقبول لیڈر ہے میں نے کہا وہ کیسے انہیں کہا ساتھ میں بڑے بڑے بادشاہوں دنیا کے بادشاہ کے لیڈر کے تصویریں لگی ہوئی ہیں میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا تو انہوں نے کہا میرے سے ہزار ہزار روپے کی شارت لگا لیں میں نے لگا لی میں نے دیکھا ایک طرف روس کا صدر تھا اور درمیان میں نواز شریف کی تصویر تھی تو جب میں نے اوپر سے گوھر سے پڑھا اس کو بھی مریم نواز اتنی انگلیش آتی تھی اوپر سے لکھا ہوا تھا موسٹ کرپٹ وائلڈ تو یہ پٹواریوں کی سوچ ہے یہ دوسروں کو بے وقوف کہتے ہیں یہ پختون بہت محبت کرنے والے میں در تین دن سے ہوں اچھے اس وقت اگر ازادی لی ہے تو وہ پختونوں نے لی ہے میں تو اڈکیٹ لے لیا آج جہاں لوگ پہنچ رہے ایک بڑی تزاد میں یہ جذبہ دیکھیں کیسا میں حسوس ہوں میں تو کہتا ہوں میں کسی اور دنیا میں آگیا ہوں یہ ازاد لوگ ہمیں غلام لوگ ادھر میں نکلنے نہیں دیتے ہیں یہ انہوں نے بھی اپنی طاقت سے لیا ہے اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ یہ عمران خان کا ملک ہے ادھر پنجابی پختون انشاءاللہ ہم پاکستان اپنا ووٹ دوبارے لیں گے اور ان سے سیٹیں بھی لیں گے بہت شکریہ والیکم اسلام ہسنین بھائی میں زلہ خوشاب کا شہر مٹھا دوانا اپنی چرپائی تاپنا سرانہ عمران خان کا دوانا علی امین خان کا دوانا اچھا مجھے بتائیں آج آپ پشاور میں موجود ہیں اور آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں یہاں لوگ ایک بڑی تداد میں پہنچ رہے ہیں یہ وہی شہر ہے جہاں کوئی کارکون یہ جنڈا لے کے یہ والا جو ریڈ والا جنڈا یہ لے کے نہیں تھا آسکتا اور آج کارکونان ایک بڑے جنڈے لے کر آئے ہیں دلہن کی طرح سجایا گیا پشاور کیا کہیں گے آپ یہ ظلم کا بدہ ووٹ سے آٹھ فروری کو ہر بندہ میں نکل کے عمران خان کے ساتھ یک جیتی کا مظاہرہ کر سکے ہیں اب آنے والا ٹائم عمران خان کا ہے جس طرح کے پی کے میں ظلم کے حالہ ہمارا وزیر حالی عمین گندہ پور بن گیا انشاءاللہ بہت جال کہہ دیا اٹھ سو چار بہر آئے گا اور باقی تین صوبہ گلگر برستان میں بھی ہماری حکومت بنے گی اور یہ دیکھ رہے ہیں نو مئی کے بعد آٹھ فروری کو بھی ہم چھپ چھپ کے الیکشن لڑے ہیں الحمدللہ لیکن بہت زیادہ ہمارا منڈٹ چھوڑے چھوڑے گیا ہے یہ اس کے بعد بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے آج کیونکہ سلطنت عمرانیہ میں ہم لوگ آج کلیئر مجود ہیں نو مئی کے بعد آج آپ سلطنت عمرانیہ میں مجود ہیں اور آپ کی خوشی کے اثار آپ کی چہرے سے پتا چل رہے ہیں کیا کہیں گے کیونکہ جو چالیس سال سے جو باریاں لے رہے تھے اور جس طرح انہوں نے ہمارا منڈٹ چھوڑا ہے اور جس طرح انہوں نے صدر بن ہے خدا کا خوف کریں یار یہ تو اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتا ہے جس طرح انہوں نے منڈٹ چھوڑا ہے میں نے ستاسی سے ہمارا چالیس ہزار تھے عمر اسلام جیتا ہوا انہوں نے سوہ دوسرے کو جتوا دیا سب لوگوں کو پتا چل گیا ہے یہ پہلے چوری کرتے تھے لیکن اس دفعہ انہوں نے ایسے چوری کیا ہے بچے بچے کو پتا چل گیا ہے ہمارا منڈٹ چوری کیا ہے آج اس لیے جو وزیر اعلیٰ کے پی کے نے پریت دار میں کٹھے ہو رہے ہیں بچے بزرگ نوجوان حواتین یہاں نظر آ رہے ہیں کیا کہیں گے یہاں یہ تو کے پی کے ہے اسی طرح پورے پاکستان میں اگر آج ہمیں جلسے کا دے دیں سرگوڑہ دے دیں خوشاب دے دیں کہیں بھی دیں اسی طرح پنجاب والی دنیا بھی بیٹھ گیا نکلنے کے لیے انشاءاللہ عمران خان بہت دنوں کے بعد بیان نکلے گا بہت تھوڑے دنوں کے بعد بہت نکلائے گا انشاءاللہ عمران خان بہت آ رہا ہے انشاءاللہ یہ جو آج میسیج آئے گا پوری دنیا کی نظر ہے آج کے پی کے پہ سلطنت عمرانیہ پہ تو انشاءاللہ عمران خان بہت رہے گا کیسا محسوس کرتے ہیں عمران خان کے بغیر بلکل ادھورہ حسنین بھائی ادھورے ہیں ہم عمران خان کے بغیر بلکل بتا نہیں سکتے ہمارا سب کچھ عمران خان ہے میرا تو کامل کام کیونکہ میں نے پچی جلسے کی آپ کو پتا چار مہینے میں نے زمان پار گزار ہے ہمارا عمران خان کے بغیر اس ملک کا کوئی حال نہیں ہے ہم تو اکام سے ورک کر رہے ہیں خان کے اس کے بغیر عمران خان کے بغیر بلکل ملک کا کوئی حال نہیں ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے وہ آئے گا تو بہر کی کمپنی اور صحیح سمت ملک چلے گا اس کے بغیر صحیح دیکھیں جی یہ جذبہ ہے یہ جنون ہے پشاور میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پشاور کے مناظر دکھائیں یہ ہے پشاور یہ ہے پشاور کا جذبہ یہ ہے پشاور کا جنون آگے جہاں کیا آپ کو دکھاتے ہیں یہاں لوگوں کا جذبہ آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ پشاور کے مناظر ہیں یہ وہ پشاور ہے جہاں کوئی کارکن پاہر نہیں نکل سکتا تھا اور آپ آج دیکھیں یہ دیکھیں عمران ہان کا ملنگ کیا ہم کوئی گلام ہیں قیدی نمبر 804 لوگوں کی عمران ہان سے محبت ہے پاکستان طریقے انصاف کے پرچم جہاں لہران رہے ہیں اور ہر طرف عمران ہان کا نارہ ہے باقی نوجوانوں سے بات کرتے ہیں نوجوان السلام علیکم وآلہم السلام آج کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے ایک لمبیہ اٹھتے کے بعد آج باہر نکلے ہیں خوشی تو الحمدللہ بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے کیونکہ جو آج ہمیں عیسیت ملی ہے جو ایک چٹو بھی پینٹ گیا ایسا لگ رہا تھا کہ آئی جی آفیس ہے ہمیں کوئی ٹوکن ملو کہ آپ جون پیرو اور الحمدللہ لیڈر اور قیادت کو اکٹا رہے کر مزید خوشی ملی ہے وہی لیڈر ہیں وہی قیادت ہیں جو بہت عرصے سے کافی بار سے ادھر ادھر پیرتی تھی تو الحمدللہ آج کافی خوشی محسوس ہو رہا تھے آپ نے کیے بی کیے میں کھڑے ہو گئے عمران ہان کو یاد کر رہے ہیں آپ انشاءاللہ 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 اسی سلسلے میں آج ہم ہی کٹے ہوئے اور امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بہت جل ہمارے درمیان ہوں گے بہت شکریہ سلام علیکم جب نکلے میں عمر عمل اور استحقام کے لئے نکلے میں ملک قانون ایک ہونے چاہئے جو ہم تو ہمارا لیڈر جو ہے عمران ہان ہے وہ جو ہے ہمارا نہیں بلکہ پورا عالم اسلام کا لیڈر ہے وہ پکستان کا لیڈر ہے وہ جو ہے نہ غادار نہیں ہے چور نہیں ہے اس جو ہے نہ عمل لاتے یہ علاقے میں دمکہ نہیں ہوتے دوسرا چیز نہیں ہوتے یہ ہمارا ملک کے لئے یہ ہوانا چاہئے دوسرا لیڈر ہم نہیں منتے یہ چور لوگ نہیں منتے ہم لوگ کیون تو جو ہے نا یہ غدار ہے یہ اس کا ملک صباح کیا اس کا غریب روٹین نہیں ملتے غریب کا مر overlقن نہیں ملتے غریب کا مرچی نہیں ملتے وہ اپنا ایشی کرتے ہیں مجھے یہ بتا دیں عمران حان جیل میں ہے اور آج ایک بہت لمبے اڑسے کے بعد لوگ باہر نکلے ہیں یہ صرف ووڈ کی طاقت ہے کیا سمجھے عمران حان باہر آئے گا ہم اگر چھاتے ہیں ہم کسی طریقے میں بھی ادھر بھی پنچانے میں زور سے بھی نکلنے ہیں آرام سے اگر عطالت نہیں نکلتے ہیں میں عطالت کیلئے اپل کرتے ہیں تو یہ نکالو اگر نہیں نکلتے ہیں تو ہمارا باہر دادانی انگریز ایسا نہیں نکالا وہ اپنا زور سے بندوق سے طاقت سے نکالا میں ہر کیلئے تیار ہے ہر چیز کیلئے تیار ہے لیکن یہ جذبہ ہے یہ جنون ہے یہاں آج بشاور میں آپ یہ مناظر دکھا سکتے ہیں مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں سار سلام علیکم کیا کہنا چاہیں گے آج یہاں حوشی ہے یہاں جذبہ ہے یہاں جنون ہے لیکن عمران خان نہیں ہے آج یہاں پہ عمران خان یہ سب عمران خان ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جنون دیکھ رہے ہیں یہ جذبہ دیکھ رہے ہیں یہ سب عمران خان ہے اور انشاءاللہ کچھ دن بعد عمران خان میں ہمارے درمیان میں ہوں گے انشاءاللہ اور یہ آج کا اختیار جو ہے یہ چوری کا منڈیپ ان لوگوں نے چوری کیا ہمارے منڈیپ اس کے بارے میں اور انشاءاللہ یہ سب ختم ہو جائیں گے یہ چور جو ہے نا یہ جو چور دروازے سے آئے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ برباد ہوں گے یہ یہ چوری سے ہے یہ عوام کمنڈیٹ اس نے چوری کیے اور یہ جو چوری کے کام توڑا دیں یہ اس کا منزل جو ہے یہ توڑا ہوتے اکثر اچھا ایک بہت لمبے عرصے کے بعد نو مہیں کے بعد آج اوپن لی فری لی آپ دلسک کریں اور پلیس آپ کو سیکیورٹی دے رہی ہے پہلے اگر آپ یہ کیپ پہنتے تھے تو آپ کو گرستار کر لیا جاتا تھا تو آج کتنی حوشی محسوس ہو رہی ہے آپ سے خوشی تو یہ محسوس ہو رہی ہے کہ خیبر پختنخواہ میں شکر الحمدللہ ہمارا حکومت ہے ایک تو یہ وجہ بھی ہے اور دوسرا جو ہم گربتار کر رہے تھے نو مہیں کے بعد اور نو مہیں کے ٹیم پہ یہ ان چوروں کی وجہ سے ہم گربتار ہو رہے تھے ہم پہ امزامیں لگ رہا تھے کہ یہ جو ہے نا یہ غلط کر رہی ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہم نے کسی کا گملم نہیں توڑے کوئی توڑا سامنے یہ ہمارا ملک ہے اس میں امام سے زیادہ کوئی بھی خپا نہیں ہوتا ہے اس ملک پہ یہ جو بھی ہو رہا تھے ہمارے ساتھ دیکھیں جی یہ جذبہ ہے یہ جنون ہے اس طرح پشاور میں پشاور میں لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں پشاور میں لوگ باہر نکل کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ عمران حان کے ساتھ ہیں اور ابھی تو رہی دیر تک یہ پنداز بڑھ جائے گا یہ جذبہ ہے یہ جنون ہے مدیل لوگوں سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں ان کے کیا جذبات ہیں مجھے دیدی اجازت اللہ حافظ